ہیلو گائز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم لوکی بنائیں گے گوشت میں میں نے یہ ایک بڑا پیاز لیا ہے ایک بڑا ٹاماتر لیا ہے اور ہم میں نے اس میں ایک ککر میں اوائل ڈالا ہے اوائل آپ نے حساب سے ڈالیے گا اور اس میں میں نے پیاز کو ڈال دیا ہے کٹ کر کے جب وہ براؤن ہو جائے تو ہم اس میں یہ ہم نے تین پاؤ گوشت لیا ہے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اسے ہم اچھے سے پیاز میں تھوڑا بھون لیں گے اسے گوشت کو جب یہ فرائی ہو جائے تو ہم اس کے اندر ڈالیں گے لسنہ درک کا پیسٹ ہم بہت اچھے سے فل اسپون لیں گے اور یہ میں نے ٹاماتر کو باریک کٹ کر لیا ہے اسے ڈال دیں گے ہم اس میں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے مسالے یہ ایک اسپون فل بھر کے ہم نے لیا ہے دھنیا پاورڈر اور یہ آدھائی اسپون ہم نے لی ہے لال میرچ پاورڈر اور اس سے تھوڑا سا کم ہم نے آدھائی اسپون لیا ہے ہلدی پاورڈر اور اب ہم اسے ایک گلاس ہم پانی ڈالیں گے تاکہ ہمارا گوشت اچھے سے گل جائے تھوڑا سا پانی اگر کم لگے تو ہم اس میں تھوڑا سا اور ڈال دیں گے اس میں ہمیں تقریباً تین ویسل لگانی ہے اور ادھر یہ ہم لوگ کی کٹ کر کے رکھتے ہیں جب تک ہمارا گوشت گلتا ہے اسے ہم باریک باریک کٹ کر لیں گے لوگ کی ہمیشہ باریک اچھی لگتی ہے جو بیج والی ہوتی ہے اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا نہیں ہوتا ہے چلیے دیکھتے ہیں یہ ہمارا گوشت گل گیا ہے یا نہیں چیک کرتے ہیں یہ ہمارا گوشت پرپیکٹ ایک دم گل گیا ہے اس کی اب ہم اچھے سے بھنائی کر لیں گے جتنا ہم گوشت کو بھونیں گے اتنا ہی زیادہ اچھا زائقہ آئے گا اس میں کوئی سمیل نہیں آئے گی اور اسے ہم الگ سے نکال کے رکھ دیں گے مسالہ ہم ککر میں ہی رہنے دیں گے اور جو بوٹی ہے وہ سب ہم نکال کے ایک الگ سے رکھ دیں گے ایک برتن میں اور جو ہم نے لوکی کو کٹ کیا ہے وہ اب ہم اس مسالے میں ڈال دیں گے ایسے لوکی آپ بنائیں گے تو کھانے میں بہت زبردست لگے گی اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے یہ کیونکہ لوکی جو ہے وہ بھی اپنا پانی چھوڑتی ہے اس لئے ہم اس میں بہت تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تاکہ ہمیں بہت زیادہ وسل نہ لگانی پڑے دو وسل میں یہ لوکی ہماری بہت اچھے سے گل جائے گی چلیے اب ہم اسے کھول کے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں ہماری لوکی گلی ہے یا نہیں یہ لوکی ہماری بہت اچھے سے گل گئی ہے اس کی اب ہم بنائی کریں گے مجھے ایسی لوکی زیادہ اچھی لگتی ہے باریک اب ہم اس کے اندر بنائی کرنے کے بعد جو ہم نے گوشت نکالا تھا اسے بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اس میں ڈالنے کے بعد اب ہم بہت اچھے سے لوکی کی بھنائی کر لیں گے اور پھر اس میں دو تین ہری مرچ ڈالیں گے یہ ماشاءاللہ لوکی گوشت ہمارا بن کے تیار ہو گیا ہے آپ اسے چاول کے ساتھ روٹی کے ساتھ یا پرانٹے کے ساتھ جیسی بھی آپ کھانا چاہیں آپ کھا سکتے ہیں بچے اسے بلکل بھی انکار نہیں کریں گے ماشاءاللہ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کریں اور میری ویڈیو کو جتنا ہو سکے آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے میری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب